سلام علیکم سٹوژنٹس یہ لازٹ ٹائم ہم نے ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا سٹوریج ڈیوائسز کے حوالے سے کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ سٹوریج ڈیوائسز اور اس کی ٹائپس سٹوریج ڈیوائسز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تمام ڈیوائسز جس پہ ڈیٹا جو ہے نا اور پروگرام پرمنیلی طور پر سٹور ہوتے ہیں ان کو ہم سٹوریج ڈیوائسز بھی کہتے اور ان کو ہم ایکزیلری سٹوریج ڈیوائسز یا سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز بھی کہہ سکتے اور ان ڈیوائسز جس میں ہارڈ ڈسک آ جاتی ہے فلوپی ہے یو ایس بی ہے سی ڈی ڈیوی ڈی یہ ساری جو ہے نا یہ سٹوریج ڈیوائسز ہیں اور ان میں کئی کئی سالوں تک ڈیٹا جو ہے وہ پرمننٹ جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے اور ان ڈیوائسز کی جو سٹوریج کپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کو عام طور پر میں نے بتایا تھا کہ ان کو ہم بیک اپ کے لیے ہم عام طور پر سٹور کرتے ہیں اس کا دو فنکشنز ہم نے ڈسکس کیے تھے ایک ریڈنگ اور رائٹنگ اور ریڈنگ اور رائٹنگ میں میں نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ جب ہم کسی بھی سٹوریج ڈیوائسز سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں یعنی اس میں سے ڈیٹا اوپن کرتے ہیں اور اس کو ایکسیس کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا ریڈ کرنا کہتے ہیں اور جب ہم کسی سٹوریج ڈیوائسز پر ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیٹا رائٹ کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے نا وہ تین قسم کے ڈیوائسز ہم سٹورج ڈیوائسز میں تین قسم کے ڈیوائسز آتے ہیں ایک مگنیٹک ٹیپ، مگنیٹک ڈسک اور اپٹیکل ڈسک لاسٹ ٹائم ہم نے مگنیٹک ٹیپ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا مگنیٹک ٹیپ ڈسنا سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ریل ہوتی ہے اور یہ پرانا اولڈیسٹ سٹورج ڈیوائس ہے اور اس کو آج کل بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس پہ ہم لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے نا وہ بڑی ایزیلی جو ہے نا وہ ہم سٹور کر سکتے ہیں یعنی یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز جن کا بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے ان کو وہ آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ اس ڈیوائس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں جتنی ریل آپ بڑھتے جائیں گے اتنی اس کی سٹورج کپیسٹی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور لیکن اس کی جو ڈیٹا ایکسیس کرنے کی اور ڈیٹا اوپن کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہے کیونکہ اس کو ہم سیکوینشل سٹورج میڈیا کہتے ہیں اس میں ڈیٹا سیکوینس وائز سٹور ہوتا ہے تو جب سیکوینس وائز سٹور ہوتا ہے تو اس کا یہاں سے ڈیٹا جو ہے نا وہ سیکوینس وائز ہی ریڈ ہوگا یعنی ہم ڈائریکٹ کسی لوکیشن پہ نہیں جا سکتے ڈائریکٹ کسی ڈیٹے پہ نہیں جا سکتے پہلے یا تو سارا فارورڈ کرنا پڑے گا یا ریورس کرنا پڑے گا جسنا سے آڈیو کے سٹ ہوتی ہے اس لیے اس کی جو ڈیٹا ایکسیس سپیڈ ہے وہ سلو ہے یہاں تک ہم نے لاسٹرم ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم نے اس کی نیکسٹ اسی سے جو ٹاپک ریلیٹڈ ہے وہ دوسرا مگنیٹک ڈسک مگنیٹک ڈسک جو ہے وہ سب سے موسٹلی جو استعمال ہونے والا جو سٹوریج میڈیا ہے یعنی موسٹلی جو ڈیوائسز ہیں وہ مگنیٹک ڈسک میں آتی ہیں مگنیٹک ڈسک میں فلاپی ڈسک ہے ہارڈ ڈسک ہے زب ڈسک ہے یہ تینوں قسم کے ڈیوائسز جو ہے نا وہ مگنیٹک ڈسک میں آتے ہیں اور یہ بہت کومن سٹوریج میڈیا ہے جو آج کل استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہارڈ ڈسک عام طور پر کمپیوٹرز میں ہوتی ہے اور فلاپی ڈسک کے جو ہے اور زب ڈسک بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جو مگنیٹک ڈسک ہے ڈسک کہتے ہیں کہ جس کی پتلی اور سرکولر فارم یعنی سرکل فارم میں جو ایک گول پلیٹ نماؤ ہوتی ہے اس کو ہم ڈسک کہتے ہیں اس کے اندر پلیٹس ہوتی ہیں مثل ہارڈ ڈسک ہے اس میں پلیٹس ہوتی ہیں ایلمونیم کی پلیٹس ہوتی ہیں یا میٹل کی پلیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو فلاپی ڈسک ہے اس میں بھی ایک وہ پتلی سی تھن پلاسٹک کی پلیٹ ہوتی ہے گول پلیٹ نماؤ اور اس کی اور ان پہ ان کی سرفیس جو ہے وہ مگنیٹائزڈ ہوتی ہے یعنی اس پہ مگنیٹک آکسائیڈ کی پیسٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی سرفیس جو ہے وہ مگنیٹائزڈ ہو جاتی ہے اور انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پہ اس پہ ریڈ بھی کی جا سکتی ہے اور یہاں سے رائٹ بھی کی جا سکتی ہے اس مگنیٹک سرفیس سے اور اس سے پہلے کہ ڈسک کو ہم یوز کریں اور اس پہ ڈیٹا سٹور کریں ڈسک کو فارمیٹ کرنا بڑھتا ہے فارمیٹ کا مطلب آپ اس سنس میں لے لیں کہ فارمیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈسک کو ریڈی پوزیشن میں کرنا ہے کہ اس پہ ڈیٹا سٹور کیا جا سکے کیونکہ جب تک ڈیٹا جو جب تک ڈسک جو ہے وہ فارمیٹڈ نہیں ہوگی اس وقت تک ڈیٹا اس میں سٹور نہیں کیا جا سکتا اس لیے آپ کے باز ڈسک مثلا فلوپی ڈسک ہے فلوپی ڈسک آپ مارکٹ سے لکھے جائیں خریدنے کے لیے تو اس کے اوپر باز کے اوپر پیکٹ کے اوپر لکھا ہوگا ان فارمیٹڈ اور باز کے اوپر لکھا ہوتا ہے فارمیٹڈ تو ان فارمیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کو فارمیٹ کرنا ہے اور فارمیٹڈ جس پہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے اس پہ ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اب یہ جو فارمیٹڈ کا مطلب کیا ہے بسیکلی جو فارمیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹریکس اور سیکٹرز ہوتے ہیں یعنی کسی بھی ڈسک پہ کسی بھی ڈسک پہ جو ہے نا وہ سرکلز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جس کو ہم ٹریکس اور سیکٹرز کہتے ہیں سرکلز جو ہے نا وہ گولڈ سرکلز آپ کہہ لیں کہ آپ کے بھی سی ڈی کو دیکھیں نا اس کی بیک سائیڈ پہ تو وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو دائرے اور سرکلز نظر آئیں گے ان کو ہم ٹریکس کہتے ہیں اور ایک ڈسک کو نائن ڈیفرنٹ پورشنز میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم سیکٹرز کہتے ہیں یعنی ایک ڈسک کو نائن ڈیفرنٹ پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس کو ہم سیکٹرز کہتے ہیں تو جب تک ڈسک پہ ٹریکس اور سیکٹرز نہیں بنے ہوں گے اس وقت تک ڈسک جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوتی ہے اس پہ ہم ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی فلوپی یا ایسی ڈسک جو ہے جس پہ ان فارمیٹڈ لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی اس پہ ٹریکس اور سیکٹرز نہیں بنے ہوئے اور اس لیے ہم اس پہ بھی ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو formatted form میں Convert نہ کرلیں تو basically injured جنہیں اس سے پہلے کہ ہم یعنی اس پہ positoer کر سیں گے کسی電ちゃنس پہ اس کو formatted کرنا پہتا ہے formatted Form میں اس کو بنانا پہتا ہے اور formatted کا مطلب نے آپ کو بتایا کہ formatted کا مطلب یہ ہے کہ disk کو Pick position میسٹ ورڈی پوزیشن میں store کرنا کہ اب اس پہ ڈیٹا store کیا جا سکتا ہے اور conform publishing کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ tracks اور سیکٹر's create کرنا اور ہر ٹریک کو ڈیفرن آف کریکٹرز ہوتے ہیں سٹور کیا جا سکتے ہیں اور ایک سیکٹر کا جو یعنی ایک سیکٹر ایک پورشن میں پانچ سو بارہ فائیو ڈویل بائٹس جو ہیں وہ اس کا سائز ہوتا ہے یعنی اتنے بائٹس ڈیٹا جو ہےنا وہ اس میں سٹور کیا جا سکتے ہیں دو اور دو سے زیادہ جو سیکٹرز ہیں وہ مل کے جو ہےنا وہ کلوسچر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مگنیٹک ڈسک ہوتی ہیں جو مگنیٹک ٹیپ تھی اس کو ہم سیکوینشل سٹوریج میڈیا کہتے ہیں سیکوینشل سٹوریج میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سلو ہوتا ہے پروسیجر اور ڈیٹا ایک سیکوینس وائز ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس طرح سے ایک سیکوینس وائز جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے اور واہن سے سیکوینس وائز ہی ریڈ ہوتا ہے لیکن جو مگنیٹک ڈسک ہیں جس میں ہارڈ ڈسک کا جاتی ہے جس میں فلوپی ہے جس طرح زپ ہیں تو اس کو ہم رینڈم سٹوریج ڈیوائسز کہتے ہیں یعنی کسی جگہ سے ڈسک کے کسی پورشن سے بھی کسی جگہ سے بھی ہم ڈیٹا ڈریکٹلی طور پر جو ہیں وہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں اس لیے اس کی ڈیٹا ایکسیس بھی جو ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے تو اس میں میں نے جس طرح سے بتایا کہ مگنیٹک ڈسک میں تین قسم کے ڈیوائسز آ جاتے ہیں فلوپی ڈسک ہے ہارڈ ڈسک ہے اور زپ ڈسک ہے سب سے پہلے جو اس میں فلوپی ڈسک آ جاتی ہے فلوپی ڈسک کو ہم ڈسکٹ کہتے ہیں کیونکہ ڈسکٹ جو ہے نا وہ سنگلر فارم ہے اور ڈسک جو ہے وہ اس کی جمع ہے تو اس کو ہم ڈسکٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سنگل ڈسک ہوتی ہے اور یہ پتلی سی پلاسٹک کی ڈسک ہوتی ہے جس پہ مگنیٹک میٹیریل یعنی آئرن آکسائیڈ کی پیسٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سرفیس ہے وہ مگنیٹائز ہو جاتی ہے اور اس ڈسک کو ایک پلاسٹک جیکٹ کے اندر ہے یعنی اس کو یہ جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں کہ جیکٹ کے اندر یہ جو پلاسٹک جیکٹ کے اندر اس کو جو ہے نا وہ انکلوز کیا جاتا ہے یہ جو فلاپی ہے یہ آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس میشین امریکن آرگنیزیشن ہے اس نے نائنٹین سیونٹیز کے اندر جو ہے نا یہ اس کو ایز اے سٹوریج میڈیا کے طور پر انٹریڈیوز کیا اور یہ پورٹیبل سٹوریج ڈیوائس ہے یعنی پورٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم کمپیوٹر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ڈیٹا ٹرانسور کرنے کے لیے اور کوپی کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس لیے اس کو ہم پورٹیبل سٹوریج ڈیوائس کہتے ہیں اور آسانی سے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک آسانی سے اس کو ڈیٹے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسور کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے نا وہ سٹور نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی سمال امونٹ آف ڈیٹا اس میں سٹور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی کپیسٹی تنی زیادہ نہیں ہے ایک فلوپی کے اندر 1.44 میگا بائٹ ڈیٹا جو ہے نا وہ اس میں سٹور کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور یہ ایک ان ایکسپینسیو یعنی بہت سستہ سٹوریج ڈیوائس ہے اور اس کی ڈیٹا ایکسیس سپیڈ جو ہے وہ اس کمپیر ٹو دی ہارڈ ڈیسک ڈیٹا اوپن کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ ہارڈ ڈیسک کے نسبت جو ہے وہ سلو ہے ہارڈ ڈیسک کی فاسٹ ہے اس کی سلو ہے عام طور پر جو پرانی فلوپیز استعمال ہوتی تھی وہ سوہ پانچ انچ کی فلوپی تھی یعنی اس کا وہ بڑے سائز کی تھی اس کا سوہ پانچ انچ جو ہے اس کا ڈائیومیٹر ڈائیومیٹر مینز اس کی چڑھائی جو ویٹھ ہے ٹھیک ہے لیکن آج کل کی جو فلوپیز ہیں وہ ساڑھے تین انچ کی ہیں اور اس کا جو ڈائیومیٹر ہے اس کی جو ویٹھ ہے وہ کم ہے تو اس فلوپی کو ریڈ کرنے کے لیے اس میں سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے اور اس پر ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فلوپی ڈرائیو جو ہے نا وہ استعمال کی جاتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک کلر کی جو ہے نا یہ فلوپی ڈسک ہے اور اس فلوپی ڈسک کو اس پلاسٹک جو ہے نا وہ جیکٹ کے اندر انکلوزڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پلاسٹک شیل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس یہ جو ڈسک ہے نا یہ بڑی سنسٹیو ہوتی ہے اور اس کے دونوں سائٹ پہ جو نا یہ ٹیشو پیپر کی طرح سپیشل قسم کا ایک ٹیشو پیپر لگایا جاتا ہے دونوں سائٹ پہ جس کو ہم پیپر لائنر کہتے ہیں تاکہ کسی قسم کے ڈسٹ پارٹیکل جو ہے نا وہ اس ڈسک کو اس کے اوپر جو ڈیٹا سٹور ہے اس کو ڈیمیج نہ کر سکیں اب یہ ساری اس کے اوپر یعنی ڈسک کو دونوں سائٹ پہ یہ پیپر لائنر سے اس کو کور کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پلاسٹک کی جیکٹ کے اندر یعنی اس کو پلاسٹک شیل کے اندر اس کو بند کی ایجر دی ہے بند کی ہے اب اس کے اوپر اب یہ دیکھیں چھوٹا سا ایک ہول سا بنا ہوا ہے جس جس میں سے اس ہول میں سے ڈیٹا ریڈ بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈیٹا اس کے ہول کے ذریعے ڈیٹا رائٹ بھی ہوتا ہے اور اس ہول کو اگر اوپن چھوڑ دیں تو اس میں سے بھی ڈسٹ پارٹیکل جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس ہول کو کور کرنے کے لیے یہ میٹل کا شٹر ہے جس کو ہم شٹر کہتے ہیں تو یہ میٹل کا ایک پیس ہے جس کو جو اس ہول کو جو ہے نا وہ کور کرتا ہے جب ہم اس فلاپی ڈسک کو اس فلاپی ڈرائیو کے اندر جو ہے نا وہ یہ فلاپی ڈرائیو ہے جس کے اندر یہ فلاپی ڈسک کو انسٹ کیا جاتا ہے یہ درائیو وہ ڈرائیو ہے جو فلاپی ڈسک پہ سے ڈیٹا ریڈ بھی کرتی ہے اور اس پہ data write بھی کرتی ہے اور اس جو ہے نا وہ جب ہم اس floppy disk کو اس drive کے اندرے ڈالتے ہیں تو اس کے جو اس کے اندر جو drive ہے وہ اس shutter کو side پہ کرتی ہے تو وہ disk کا جو یہ hole جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور اس hole کے ذریعے data کو read کیا جا سکتا ہے تو basically یہ drive جو ہے یہ floppy disk میں سے data read بھی کرتی ہے اور اس پہ سے data اس پہ data write بھی کرتی ہے تو یہ چونکہ اس کے اندر اس کی storage capacity اتنی زیادہ نہیں تھی 1.44 megabyte اس کی جو ہے نا وہ maximum capacity تھی لیکن عام طور پہ ہمارا جو data ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے نا وہ یہ آج کل استعمال اتنی نہیں ہوتی اب وہ اس کی جگہ جو ہے نا وہ USB وغیرہ جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں زیادہ تا اس کے بعد یہ next جو ہے نا وہ hard disk ہے یہ بھی magnetic disk ہے جن کو بھی ہم جن disk کو بھی ہم magnetic disk کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو surface ہے وہ magnetized ہوتی ہے اب یہ بھی ایک magnetic disk ہے اور اس کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی plates ہوتی ہیں metal کی plates ہیں جو سنہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ metal کی یعنی aluminium کی plates ہوتی ہیں اور ایک ان کو ان کے ان پلیٹس کو ایک air tiled sealed case میں بند کر دیا جاتا ہے کہ ہوا بھی اندر داخل نہ ہو اور اس کا جو جو پورا mechanism ہے اس کو چلانے کے لیے اس disk کو rotate کرنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی موٹر ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو spindle ہے اس کا جس کے گرد یہ ڈسک گھومتی ہیں اس کے اندر موٹر ہوتی ہے جو کہ ان plates کو جو ہے گھوماتی ہیں یہ اس کے سے یا close اس کا view ہے یہ اس کے اندر موٹر ہوتی ہے اب اس کے اندر اس میں سے اس جس پہ سے ڈیٹا اس پہ write کرنے کے لیے یا ڈیٹا read کرنے کے لیے یہ اس کا head ہے یہ head جو ہے وہ یہ پہلے side پہ ہوتا ہے جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں side پہ ہوتا ہے جب ہم کسی ڈیٹا کو read کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو open کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو head ہے یہ move ہو کے اس side پہ آ جاتا ہے اس ڈسک کے اوپر آ جاتا ہے اور اس میں سے search کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہاں پہ ہمارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہاں سے ڈیٹا جو ہے نا وہ read کر کے ہمیں ہمارے سامنے open کر دیتا ہے یہ جو عام طور پہ ہار ڈسک ہوتی ہے اس کو ہم fix ڈسک کہتے ہیں کیونکہ اس کو جو نا یہ system unit کے اندر یہ fix ہوتی ہے system اور اس کو ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ transfer نہیں کر سکتے تھے پہلے لیکن اب چونکہ اب جو ہے وقت کے دور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں advancement آتی جاتی ہے اب جو new hard disk ہیں وہ portable ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ USB cable ہے اور اس کو ہم اس کو کمپیوٹر کے ساتھ لگائیں تو یہ hard اس کو ہم کہتے ہیں external hard disk یہ جو ہے جو fixed تھی پہلے یہ اس کو ہم کہتے تھے internal hard disk تو internal hard disk جو ہے یہ fixed ہے ہوتی ہے system unit کے اندر اس کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ move نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اب جو ہے وہ external hard disk آگئی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہم آسانی سے move کر سکتے ہیں اور large amount of data جو ہے وہ ہم ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ہم transfer کر سکتے ہیں یہ اس کے بعد اس کی جو hard disk کی کچھ characteristics ہیں کچھ خصوصیات ہیں ایک تو یہ خصوصیات یہ ہے کہ یہ primary media ہے یعنی جو floppy ہے CD ہے USB ہے وہ تو optional ہے مرضی آپ استعمال کریں یا نہ کریں لیکن جو کمپیوٹر کے اندر جو بنیادی اور basic primary media ہے storage media ہے وہ hard disk ہے کیونکہ hard disk کے بغیر جو ہے وہ تو ہم کمپیوٹر کے اندر data store ہی نہیں کر سکتے اس لیے اس کو لازمی use کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ہم data بھی store کر سکتے ہیں اپنے software جتنے بھی program جو ہمارے کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ بھی permanently اس کو اس کے اندر store ہوتے ہیں اور اس کی جو دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جو storage capacity ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مثلا عام طور پر پہ پہلے جو hard disk آتی تھی وہ gb میں یعنی گیگا بائٹس میں آتی تھی آج کل جو hard disk ہیں وہ terabytes میں آ رہی ہیں TB جسنا 2TB بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کی storage capacity ہے floppy disk سے زیادہ یہ reliable اور secureable devices ہیں کیونکہ floppy disk جو ہے نا وہ اس کی short ہی نہیں ہوتی وہ کسی وقت بھی damage ہو سکتی ہے اور اتنی reliable نہیں ہے کہ مثلا آپ نئی purchase کر کے ہیں تو وہ آپ کے computer system میں اس کو open ہی نہ ہو اس کی کوئی warranty وغیرہ نہیں ہے اس لیے وہ اتنی جو ہے نا وہ reliable device نہیں ہے floppy disk لیکن hard disk جو ہے یہ زیادہ reliable device as compared to the floppy disk اور اس میں سے data access کرنے کی جو speed ہے جیسے اس طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ data access کرنے کی جو speed floppy disk کی نسبت hard disk سے زیادہ fast ہے اور data جو ہے نا وہ اس میں hard disk میں زیادہ safe ہے as compared to the floppy disk اور کئی کئی سالوں تک اس میں data جو ہے نا وہ store کیا جا سکتا ہے computer کے اندر بھی اگر ہم رکھنا چاہیں تو وہ internal hard disk کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو backup کے طور پر استعمال کرنا ہے تو جو external hard disk ہیں اس پر data جو ہے وہ copy کر کے آپ اپنی جگہ پہ اپنے پاس safe mode میں اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس میں zip disk آ جاتی ہے zip disk just like floppy disk ہی ہے اور یہ بھی portable disk ہے یعنی جن devices کو ہم portable کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ move کروا سکتے ہیں تو یہ جو zip disk ہے یہ دیکھنے میں floppy disk جیسی ہے لیکن اس کی جو storage capacity ہے وہ floppy disk سے زیادہ ہے یعنی floppy disk کی میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی maximum capacity جو ہے وہ 1.44 مگا بائٹ ہے لیکن zip disk کی جو maximum capacity ہے وہ 1000 MB ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس کو اس میں سے data read کرنے کے لیے اور اس کے اس پر data write کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی خاص قسم کی drive ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم zip disk drive کہتے ہیں اور اس میں چونکہ تھوڑی سی capacity اس کی زیادہ ہے وعنی 1000 MB تو اس کو عام طور پر backup بغیرہ کے لیے جو ہے وہ ہم آسانی سے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اس کے بعد آ جاتی ہے یہ جو تینوں میں نے آپ کے سامنے discuss کی ہیں جو ہے وہ hard disk ہے floppy disk ہے اور zip disk ہے یہ تینوں جو ہے نا یہ magnetic disk ہیں اور magnetic disk میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پر ان کی جو surface ہے وہ magnetized ہوتی ہے ان کی جو surface جو ان پر magnetic material ہوتا ہے یعنی ان کی ان پر iron oxide کی پیسٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں مکنہ تیسیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے ان کی surface پہ تو اس لیے ہم ان کو magnetic disk کہتے ہیں لیکن جو cd اور ڈی وی ڈی ہیں اس کے مقابلے میں وہ ہیں optical disk ہیں وہ magnetic disk نہیں ہے اس پہ وہ اس قسم کی کوئی پیسٹنگ نہیں اور جو magnetic disk ہوتی ہیں ان کی surface زیادہ sensitive ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی سی بھی dust particles جو ہے نا وہ اور اس کے ڈیٹے کو جو ہے نا وہ corrupt کر سکتے ہیں اور وہ جلدی وہ خراب ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہے نا ان کو بہت carefully جو ہے نا وہ use کرنا پڑتا ہے اور اس لیے hard disk کو air tiled sealed کے اس میں بند کیا جاتا ہے floppy disk کو بھی plastic rigid shell کے اندر جو ہے نا وہ close کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ان کی جو سکیروٹ یعنی ڈیٹے کے والے سے ان کی precautions ہیں وہ زیادہ ہیں تو یہاں تک ہم نے اس کو آج ہم نے جو storage devices میں magnetic disks میں تین ڈسک سے جو ہیں وہ hard disk, floppy disk اور zip disk کو ہم نے study کیا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ next انشاءاللہ وہ optical disk میں cd اور ڈی وی ڈی کو ہم دیکھیں گے تو یہاں تک آپ اس کو جو ہے نا وہ اچھی طرح ڈیوی 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 ڈیوی